بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیپ چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی سعودی ریبیا میں رہتے ہیں اور اپشر پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے میرے ہے کہ سبی لوگوں نے اپشر پہ اکاؤنٹ بنائی ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی ریبیا میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو اپشر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اپشر پہ اکاؤنٹ بنا ہونا چاہیے اس کی ویریفکیشن ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے آپ بہت سے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں تو اسی اپشر کی اپلیکیشن میں کچھ نئے اپ ڈیٹس آئی ہیں کچھ نئے فیچر آئے ہیں جن سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپشر میں ایسی ایسی سروسیز جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہیں کہ جن کو آپ استعمال کرنے کے لیے جن سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے جس کو آپ سروس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو جوازات جانا پڑتا تھا اب آپ کو جوازات جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اپنے موبائل سے اپنے اپشر کے ذریعے ہی جو ہے ان سروسیز کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اپشر میں اب کون کون سی نئے اپ ڈیٹس آئی ہیں آپ لوگ ان اپ ڈیٹس کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اپشر پورٹر پر مزید جو ہے کنی خدمات کا اضافہ کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سعودی خبر رسان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ادارہ آمن و آمہ کے صدر دفتر ریاض میں جو منعقد تقریب ہوئی تھی اس میں اپشر پورٹر پر فرام کی جانے والی نئی سروسیز میں سب سے پہلی جو سروس ہے وہ ہے بینک ایٹیم کارڈ مادہ کے ذریعے دھوکہ دہی کا شکار ہونے کی رپورٹ ہے جی ہاں اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں اور آپ کے ایٹیم کارڈ کے تھروں جو ہے کچی کسم کا کوئی فراد ہو جاتا ہے دھوکہ ہو جاتا ہے یا آپ کا ایٹیم کارڈ گم ہو جاتا ہے کچھ دوسرا بندہ اس کا استعمال کر لیتا ہے یا آپ کے بینک میں کوئی پرابلم آجاتے ہیں میں سے کوئی پیسہ اٹھا لیا ہے آپ کو درسہ دھوکہ ہو گیا ہے فراد ہو گیا ہے پیسوں کے سلسلے میں بینک کے سلسلے میں تو اس کی رپورٹ بھی آپ دھر بیٹھے موبائل سے اپنے اپشر کے تھروں جو ہے وہ اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مزید سولتے ہیں گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کی منتقلی کر سکتے ہیں ٹریفک میں آپ کی حادثات کی رپورٹ ہے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کا کوئی ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے تو اس حادثے کی جو رپورٹ ہے وہ آن لائن آپ اپشر میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹریفک کی چلان کی محلت سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے اضافی مدد کی درخواست دے سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا ٹریفک کا چلان ہے اور آپ اس کو کہلیں کہ پیج جمع نہیں کروا سکتے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم مل جائے تو اس کی بھی درخواست اب آپ اس میں دے سکتے ہیں یہ جو نئی سہولتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو بھی نئی سہولتیں اس میں اپڈیٹ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کریکٹر سیٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں گاڑی کی منتقلی جو ہے وہ آپ ایک جگہ سے مثلا کہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں مثلا کہ آپ کو گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی جو منتقلی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں گاڑی کی نمبر پلیٹ کی تبدیلی ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کا جو جدید پورٹل ہے وہ بھی اپشر میں لاکے ایڈ کر دیا گیا اپشر میں اپڈیٹ کر دیا گیا ہے تو بہت سے اس طرح کی جو سیروسیز ہیں وہ اپشر میں اپڈیٹ ہو گئی ہیں اگر آپ نے ابھی تک اپشر کو اپڈیٹ نہیں کیا تو اپشر کو لازمی اپڈیٹ کر لے کیونکہ اس طرح کی کافی سہولتیں جو ہیں اپشر میں آ رہی ہیں اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کچھ ماہ پہلے جو ہے نئی اپڈیٹس آئی تھی جس میں آپ اپنے اکامہ سے ریلیٹر کافی تبدیلیاں کروا سکتی ہیں اکامہ پہ نام گلت ہے اس کی درخواست وغیرہ دے سکتے ہیں اس میں تصویر چینج کروانا چاہتے ہیں اس کی اپڈیٹ کر سکتے ہیں چیزیں کافی چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی اس کے علاوہ ابھی نئی چیزیں اپڈیٹ ہو گئی ہیں آپ جو ہے اپنے اپشر کو اپڈیٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ چھوٹی موٹی سرورسز کے لیے آپ کو جوازات جا کر دھکے کھانے کی ضرورت دھکے نہ کھائیں آپ گھر بیٹے ہی ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے علاوہ سعودی ربر میں آپ رہتے ہیں اپنے ملک میں پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کوئی بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں بینک اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس بینک ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹے آن لائن اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بینک میں اپنا بینیفیشری آئیڈ کر کے اپنے ملک میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بینک میں جھا کر دھکے کھانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں سے آپ فائدہ اٹھایا کریں ان تمام چیزوں کو آپ سیکھا کریں یہ تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کرتے ہیں کہ کس بینک اکاؤنٹ آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے اس کا ایٹی ایم کارڈ کیسے بنانا ہے اس میں بینیفیشری کیسے ایڈ کرنا ہے پیسہ ٹرانسفر کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی آفرز آتی رہتی ہیں ان آفرز کے بارے میں آپ کے ساتھ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام بھائیوں کو سمجھ آگے ہوگی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نئے انفرمیشن نیئے اپڈیٹ کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ